نمشکہ دوستو سواغت ہے آپ سے بھی لوگ کا آپ کے اپنے چینل ٹیڈر سٹائیویں دوستو آج ہم بات کرنے والے کار ٹریڈ کی اوپر سٹاک ہٹس نیو فٹی ٹو ویک لو ان کار ٹریڈ سٹاک اب دوستو یہاں پر کیا کرنے چاہیے کار ٹریڈ کے شیئر میں یہاں پر باون ہفتوں کا نچلا اس طرح یہاں پر جو ہے اس سٹاک ہم نے پکڑ لیا ہے یہاں پر توڑ دیا ہے اب کیا کرنے چاہیے اس کی اوپر ہم بات کرنے والے ہیں چلی دوستو یہاں پر سب کچھ ہپائے چارٹ کے اندر اور چارٹ کو دیکھتے دیکھتے اپنی بات کو پورا کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں نے چارٹ یہاں پر بنا دیا ہے اور یہاں پر ایک چیز سمجھنے والی بات دیکھیں یہاں پر چودہ سو چودہ روپے پنتیس پیسے پر یہاں پر کلوزنگ دی ہے اور یہ وہی لیول ہے جو لیول یہاں پر لگا تھا یعنی یہ دن تھا یہ دن تھا آپ کا ستائیس اگست کے دن اور یہ لیول جو ہے ہم کو یہ لیول دیکھنے کو ملاتا ہے جب یہاں پر جو ہے لسٹنگ کے بعد کچھ دنوں بعد یہاں پر یہ لیول دکھا تھا اور وہاں سے سپوٹ لے کر یہ اوپر جاتے ہو دکھا تھا اب کلوزنگ لائن جو ہے پندرہ سو بیالس کی یہاں پر جو ہے نہیں توڑ پایا یہ سٹوک اور یہاں پر جو ہے لگاتا رہے ہیں نیچے آترا اب یہاں پر اس لیول پر آ چکا ہے کہ یہ جو لیول تھا ستائیس اگست کا جو لویسٹ لیول تھا وہ لیول ٹوٹ گیا اب اس لیول کے نیچے کام کرنے لگا تھا اسٹوک لیکن آج جو لیول لگا ہے وہ لیول ہے چودہ سو پانچ روپے چودہ سو چار روپے کے آس پاس کا لویسٹ لیول یہاں پر جو ہے ٹریڈ کیا ہے اس اسٹوک نے تو اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے کہ یہاں پر جو کلوزنگ دی ہے وہ دی ہے سیم یہاں پر وہ لیول ہے آپ کا یہ ستائیس اگست کا جو لویسٹ لیول ہے اسی لیول یعنی جو لو لگا تھا اور جو فیٹی ٹو ویک لو تھا اس اسٹوک کا تو اس اسٹوک نے آج کی دن وہ فیٹی ٹو ویک لو تو توڑا لیکن کلوزنگ جو دی ہے وہ آج فیٹی ٹو ویک لو جو پہلے والا تھا اسی لیول پر دی ہے تو ریکاوری جو ہے وہ ہم کو دیکھنے کو لیے اور دھیان رکھئے گا ہمیشہ کوئی امپورٹنٹ لیول جب ٹوٹتا ہے تو دو دن ہمیشہ کنفرمیشن کے لیے چاہیے ہوتے ہیں یعنی آج کے دن آج جو ہے لیول ٹوٹا کل یعنی ٹیوزڈے کا دن ہے یعنی 21 سپٹمبر کا دن ہے کل ہم کو یہ چیز اور دیکھنی ہوگی کیا یہ 14 سو چودہ روپے کے نیچے یعنی جو لیول ہے اس کے نیچے کلوزنگ دے رہا ہے اگر یہ کل اور نیچے یہاں پر کلوزنگ دے جاتا ہے 14 سو پانچ کا بھی لیول جو ہے ٹوٹ جاتا ہے اس کے نیچے بھی کلوزنگ دے دیتا ہے تو یہاں پر آپ سمجھ جائے کہ یہاں پر جو ہے سیلنگ اب یہاں پر گہرانے والی ہے تو ریکاوری کے بہت کم چانسز ہوں گے اس وقت جب یہ 14 سو چودہ کی نیچے کلوزنگ دے جائے گا یعنی آج لیول ٹوٹا لیول ریکوور ہوا لیکن یہاں پر جو ہے کہ یہاں پر جو کلوزنگ دی ہے وہ اپنے سب سے امپورٹنٹ لیول پر ہی دی ہے اس سٹوک نے تو کل کا دن یعنی 21 سٹمبر کے دن اور دیکھنا ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ سٹوک یا تو یہاں سے ریکوور ہو جائے یا پھر یہاں سے اور گرابت ہم کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر یہاں پر کلوزنگ دے دی چودہ سے چودہ روپے کے نیچے تو یہاں پر کنفرمیشن مل جائے گا اب اگر ہم بات کریں اس کے انڈیکیٹر کی تو ہمیں دیکھ لیں چاہیے کہ رسائی اس وقت کیا کہہ رہا ہے تو اس وقت رسائی جو ہے وہ اس وقت آ چکا ہے آپ کا فوٹی کے لیول پر چلنا ہے یعنی چالیس کے لیول پر چل رہا ہے آپ کا رسائی فوٹی کے لیول پر آپ کا رسائی چلنا ہے جو کی نچلے اس طرح میں کہا جاتا ہے کہ اوور سولڈ میں یہ سٹوک چل رہا ہے اب یہاں پر فوٹی کے بعد اگر ٹوئنٹی کے اس پاس آ جاتا ہے یہ تو اور بھی جاتا ہے یہاں پر اوور سولڈ ہے یعنی یہاں پر سوٹ کرنے یا بیچنے کی یہاں پر کم جگہ ہے زیادہ تر یہ جگہ جو ہوتی ہے وہ خریدنے کے لیے ہے اور جو بیچنے کی جو ہوتی ہے وہ رسائی ستر سے اسٹی کے اس پاس ہوتا ہے تب یہاں پر جو ہے آپ کو ایک بات سیلنگ کر کے نکل جانے چاہیے تھا تو ایسے یہاں پر جو رسائی ورک کرتا ہے تو یہاں پر جو رسائی کا جو لیول ہے وہ فوٹی ہے اور یہاں پر جو ہے یہاں پر یہ سیدھا سیدھا یہاں پر کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا اوور سولڈ میں دھیان رکھے گا کہ آگے یہ کہیں تیجی نہ پکڑ لے تو امید ہے آپ کو یہاں پر سمجھ میں آگی ہوگی اب یہاں پر ایک اگر ہم اور انڈکیٹر لگا لیں ایم ای سی ڈی کا اگر ہم انڈکیٹر لگا لیں تو ایم ای سی ڈی سے ہم سمجھنے کی کوسس کرتے ہیں معاف کی جگہ یہاں پر لگتا ہے ایم ای سی ڈی یہاں پر آئی نہیں ہے تو نئے سٹوک کی ویسے یہاں پر ایم ای سی ڈی نہیں ہے چلیے آر ایسائی سے ہم کو پتہ چل گیا تو امید ہے آپ کو یہاں پر سمجھ میں آگی ہوگی بات اب یہاں پر ہم کو کل اور یہاں پر ویٹ کر کے دیکھنا ہے کہ کل ویٹ اینڈ ووچ میں رہنے چاہیے اگر آپ کے پاس کارٹ ایٹ کا شیئر ہے تو یا آپ کھریدنا چاہتے ہیں اس کے شیئر تو بھی کیونکہ اگر یہ ایم پورٹن لیول ٹوٹتا ہے تو پھر آپ کو نچلے اس طرح جو ہے وہ ضرور یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو دھیان دیجئے گا ایک ایم پورٹن لیول ہے چودہ سو چودہ تو امید ہے دوستو یہاں پر جو ہے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے اب اگر یہاں پر جو ہے اگر یہاں پر لیول ٹوٹتا ہے تو کل ہم پھر سے اس پر بات کریں لیکن یہاں پر کلیر یہاں پر ایک چیز ہو جائے کہ اگر یہ لیول کے نیچے کل بند ہو جاتا ہے تو یہاں پر سیدھ سیدھا سیلنگ کا ہی رہے گا تو امید ہے دوستو آپ نے بات کو سمجھا ہوگا امید ہے آپ کو میں بات سمجھانے میں کامیاب رہا ہوں تو اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی پوچھا ہے کچھ بتانا ہے کچھ کہنا ہے تو پلیس کمنٹ سکس ہم نے کہیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لے گا تو لائک کریے گا چینلو کریے گا سبسکرائب پلس بیل آئیکن کو جرور دبائیے گا تاکہ آپ کے پاس نئے نئے نوٹ کسن جو ہے وہ آپ کے پاس آتا رہے تو آپ دیجئے مجھے اجازت ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنواد دوستو